اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں افم 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی پریزنٹر مالش کان اور لے کر آگئے ہوں آپ کے لیے ایک زبردستہ شو جس کا نام ہے ساؤنڈ ٹیک آپ سن رہے ہیں ساؤنڈ ٹیک ویت آر جی مالش کان اونلی آن افم 107 دل سے دیسی وقت کا ہر کوئی رونا روتا نظر آ رہا ہوتا ہے ہر کسی کا یہ غم ہے کہ وقت ہے کہ بتا ہی نہیں چلتا کہ کہاں گزر جاتا ہے خیر بات بھی سہی ہے آج کل دنیا میں لوگوں کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تو اپنے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں اور دوسرا کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا اس لیے تو ٹیکنولوجی انبینٹ ہوتی رہتی ہے نئی سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں ہماری زندگی میں تاکہ جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے وقت کو کنٹرول کر سکیں اپنے حساب سے چلا سکیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں ایسے پہلے پرانے زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوے جاتے تھے چولے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی تھیں پھر آگ جلائی جاتی تھیں پھر کہیں کھانا بنتا تھا لیکن اب ہمارے گھر میں اتنی اپلائنسز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ سارے کام جو پہلے گھنٹوں لیتے تھے کرنے میں اب وہ ہم منٹوں میں کر لیتے ہیں اس لی کا نام تو ٹیکنولوجی ہے تو چلی ریز سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایپسنس سوفٹ ہیر کا آج میں ایپسنس سوفٹ ہیر میں آپ سے کمال کی ایک ایڈیٹنگ ایپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سنیپ سیڈ آج یہ جو ایڈیٹنگ ایپ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اسے آپ کو ٹوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کلرز اگر آپ کو لگ رہے کہ بھائی اچھی مطلب اچھی لائٹنگ نہیں تھی اس وقت مزے کی لائٹ نہیں آرہی آپ اتنے اچھے نہیں لگ رہے رائٹنس کم ہو رہی ہے تو کلر گریڈنگ کا آپشن بھی اس میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور بہت سارے سمارٹ ٹولز ملتے ہیں انٹینسیف ٹولز ملتے ہیں جس سے آپ اپنی فوٹو کو بہت ہی انہینس کر سکتے ہیں اور ایک جو سب سے مزے کی بات جو مجھے لگی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فوٹو سے کوئی بھی انبانٹڈ اوبجیکٹ اگر ہٹانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار ہے ایسا ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی مطلب جو بہت زبرد اس قسم کا پوز لیتے ہیں اور ہم وہ تصویر کچھوارے ہوتے ہیں کئی آؤٹڈور کسی بیچ پہ گئے ہوئے تھے کسی مال پہ گئے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی بہترین سی تصویر لی لیکن آپ کو تصویر لینے کے بات آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی بیک گراؤن پہ کھڑا بندہ اس تصویر کو اپنی طرف فوکس لے رہا ہے تینشن وہ زیادہ لے رہا ہے اب آپ کیا کریں یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں اپنے آفس میں بیٹھے میں اور آپ کا دل چاہا تصویر لینے کا آپ نے تصویر لے لی لیکن ارد کرد آپ نے اپنی ٹیبل پر بہت زیادہ کبارہ کیا ہے وہ بھی ساتھ میں نظر آ رہا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ بہت ہی ایزلی سمارٹلی ریموف کر سکتے ہیں اس ایڈیٹنگ اپ سے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ اپنی پچر کو فریم بھی کر سکتے ہیں وہ زبردستے اچھے اچھے سے ڈیزائنس والے فریمز بھی اس کے پر اویلیبل ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ جو باقی پورا بیک گراؤن ہے وہ بلر ہو جائے یا بعض اوقات آپ چاہ رہے ہوں کہ سین زیادہ جو آپ کے اردگرد کی جو جگہ ہے وہ آپ زیادہ فوکس نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں اور خود کو بلر کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے مطبع اور آپ کے دوستوں کی کوئی گروپ پوٹو ہے ان کو بلر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے نزدیک بیچ کا سین زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی کیا رہا سکتا ہے مطبع بلر بھی کیا رہا سکتا ہے اور اگر آپ کو چاہیے وہ گلامر گلو ان کیس آپ نے میکپ زیادہ اچھا نہیں کیا تھا لیکن آپ کو اپنے فیس پہ بہت گلو چاہیے تو وہ بھی آپ کو اس ایپ کے تھوہو مل سکتا ہے یعنی ایک ایپ اور بے شمار اس میں آپ کے لیے موجود ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایپ تنسٹرول کرنا بنتی ہی بنتی ہے جی اور اس کے ساتھ ہی آپ سے شیئر کرتے ہیں ہیکس ان ٹریکس میں بہترین سے کچھ ہیکس اگر آپ ریسٹورنٹ کے مالک ہیں آپ کا کوئی کیفے ہے آپ کا ہوتل ہے اور آپ کے پاس ہر روز سیکروں کے قریب کسٹمرز آتے ہیں لوگ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ کہ لوگ اکثر مطلب اب ہم لوگ نا وائی فائی کے بغیر رہنی پاتے ہیں ہمیں ہر وقت وائی فائی چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے فیس بک سوشل میڈیا ای میل چیک کرنی ہے کچھ بھی دیکھنا ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی پچھر اپلوڈ کی تھی تو اس میں کتنے کومنٹس آئے کتنے لائکس آئے یہ ہمیں بجہنی سی رہتی ہے کہیں پہ بھی نہیں رہ پاتے آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ لوگ اپنے اپنے موبائل فونس کو لے کے بیٹھے وے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو پرابلم ہی آ جاتی ہے کہ بھائی وائی فائی ہر کوئی بلا بلا کے آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا وائی فائی کا پاسپورٹ بتا دیں گے کیا یوزرنیم بتا دیں گے کیا اور اس ٹکر میں بندہ بھائی آپ ریسٹورنٹ چلا آئے یا پھر ہر کسی کو وائی فائی کا پاسپورٹ ہی دیتا رہے تو آپ کے لیے یہ ہیک بہت ہی کمال سا بھی دونے والی ہے میں آپ کو بتا دیں چلوں کیفائی ڈاٹ او آر جی یا یوں کہلیں کہ کیو آئی ایف آئی ڈاٹ او آر جی یہ آپ کا علاو کرتی ہے کہ آپ ایک کیو آر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے طرح ایکسس مل جائے گا سب کو ہی آپ کے وائی فائی کا بغیر پاسپورٹ کو ڈالے تو اس کے لیے آپ نے کرنا صرف اور صرف ہی ہے کہ اپنے نیتورک کا جو نام ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پاسپورٹ اور یہ آپ کو ایک کیو آر کوڈ جنریٹ کر کے دے دے گا اور اس کے بعد اگر ان کیس اپنے گھر کے لیے کر دیں کیونکہ گھر پہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے مہمان جو آتے جاتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ تو وہ بھی آدھے سے زیادہ ٹائم تو آپ سے پاسپورٹ مانگنے میں ہی نکال دیتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں ڈالنگ ٹیبل یہ کہیں پہ بھی اپنے لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں ایک کیو آر کوٹ اگر آپ جنریٹ کر لیتے ہیں اس کے ایک پر نکال یہ کہیں پہ بھی دیکوریشن پیس کے طور پر لگا دیجئے جو آپ سے وائی فائی مانگے اس کو بولیں کہ بھائی وہ دیکھو ادھر سے آپ لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کا کیفے ہے ریسپورٹ ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی آپ کو بزنس رن کر رہے ہیں آپ کا آفیس ہے اور آپ کے ایمپلوئیز بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ چینج کر لیتے ہیں پاسورٹ کیونکہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کا دماغ کھاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ پاسورٹ کیا ہے پاسورٹ کیا ہے تو اس طورت میں بھی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی بس آپ یہ کر کے پرنٹ کر کے جگہ جگہ پہ لگا دیجئے اور آپ کا یہ مسئلہ حل مطلب کوئی سردرد نہیں کیونکہ آرام سے آپ کو جس کو بھی چاہیے پاسورٹ وہ مل جائے گا یہ تو تھی کمال کی پہلے ٹریک اور اب دوسرے ٹریک بھی جو میں آپ سے شکر کرنے جا رہی ہوں یہ بھی کوئی کم نہیں ہے بلکہ بہت ہی کام آنے والی ہے میری اگر بات کریں تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بولنے میں میں بہت ماہر ہوں جتنا بلوالی ہے جائے سبح سے لے کے شام دک میں آرام سے بولتی رہتی ہوں لیکن ایک چیز میں میری جان جاتی ہے وہ یہ کہ اگر مجھے ٹائپ کرنا پڑ جائے تو میری لیے ہو جاتا تھا ایک بہت بڑا مسئلہ کیونکہ بھائی مطلب ٹائپ کرنے کی عادت ہی نہیں رہے اب تو وائس نوٹ کا زمان ہے آپ نے ووٹس اپ پہ گئے وائس نوٹ کھولا یا انسٹرگرام پہ بھی کسی کو ریپلائے کرنا ہو تو میری جاننے والے یہ کینہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ وائس نوٹ کو ہی پرفر کرتی ہوں میں وائس نوٹ ہی پھیج دیتی ہوں چلا نا لمبا لمبا میسیج کون لکھے لیکن بعض اوقات یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ٹائپ کریں اور آپ کو ٹائپ کرنا ہی پڑ جاتا ہے رہ سے آپ نے وکر بوس کو ایمیل کرنی ہے تو وہ آپ وائس نوٹ تو نہیں بھیج سکتے مطلب یہاں پہ تو ریکوارمنٹ ہے کہ آپ نے لکھ کے ٹائپ کر کے بھیجنا ہے یا پھر اسی تنہا سے کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ وائس نوٹ نہیں سینٹ کر سکتے کسی بھی ریزن کے تہر تو اب ٹائپ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہاں پہ جان جاتی ہے تقریباً آج کل سب کی تو اب آپ کو ٹائپ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میل کرنی ہے یا پھر کوئی فائل بنانی ہے تو آپ کے بجائے ٹائپ کرے گا مائکرو سوفٹ ورڈ یا پھر گوگل ڈاکس آپ بس بولتے جائیے اور یہ دونوں سوفٹریر لکھتے جائیں گے اگر آپ مائکرو سوفٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ہوم سیکشن پہ جا کے دکٹیشن اوپشن کو آن کرنا ہے اور آپ آپ بولنا شروع کریں گے دکٹیشن کروائیں گے اور وہ آپ کے لئے لکھتا جائے گا دوسرا اوپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ وینڈو کی کے ساتھ ایچ کو آپ پریس کریں گے تو آپ کا دکٹیشن ٹول بار آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر آپ یوز کر رہے ہیں گوگل ڈاکس تو آپ نے ٹولز مینیو پہ جانا ہے وہاں پہ وائز ٹائپنگ اوپشن کو سیکلیکٹ کرنا ہے اور بس آپ کا کام ہو گیا اب آپ نے مائک کو کلک کرنا ہے اور آرام سے آپ بولتے جائیے بولتے جائیے اور آپ کا جو بھی کہا آپ کی سپیچ ہے وہ ساری ساری خطبہ کو ٹائپ ہوتی رہے گی ٹیک چیک پہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آج ایک بہت ہی سمارٹ انگیجمنٹ رنگ آہاں سمارٹ رنگ وہ زمانہ گیا جب لڑکیاں جاتی تھیں اور فرمائشے کرتی تھیں ہمیں تو ڈامینڈ رنگ چھائیے ہمیں گولڈ رنگ چھائیے یا ہمارے لیے یہ بہت لکی سٹون ہے تو ہماری انگیجمنٹ رنگ پہ تو وہ ویلس سٹون لگا ہونا چاہیے مطب رو بھی ہونا چاہیے کچھ بھی آج کل کا نیا زمانہ ہے اور آج کل لوگ ہیں سمارٹ اور ان کو چیزیں بھی سمارٹ ہی چاہیے ہوتی ہیں جیسے میں آپ سے بہت افعہ ذکر کر چکی ہوں سمارٹ ووچ کا بہت تنہا تنہا کی سمارٹ ووچز اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہیں لیکن کیا آپ نے آج سے بہلے سمارٹ رنگ کا نام سنا ہے یقینا نہیں سنا ہوگا لیکن اگر آج آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پتا چل جائیں گی تو آپ میری بات لکھ کے لے لیں کہ اگر آپ کی ابھی منگنی نہیں ہوئی ہے تو آپ نے اپنی منگیدر کو یہی سمارٹ رنگ دینی ہے اگر آپ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور منگیدر بھی دیفنیٹلی آپ آپ سے یہی ڈیمانٹ کرنے والی ہے کہ مجھے سمارٹ رنگ ہی لاکے دینا تو اس کے فیچرز میں آپ کو بتا دی چلوں یہ رنگ بہت ہی کمال کی ہے اور اس میں آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی صحت کو اچھی طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں آپ کی ساری کی ساری چیزیں یہ وچ کرتی ہے اس کو فالو اپ کرتی ہے اور آپ کو آپ کے بارے میں آگا کرتی رہتی ہے اتنا آپ کو اپنی باڈی اپنی ہیلتھ کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جتنی آپ کی سمارٹ رنگ کو پتا ہوتا ہے یہ آپ کی سلیپ کو منٹر کرتی ہے آپ کے ہارٹ ریٹ کے اوپر نظر رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بلرڈ آکسیجن کو بھی یہ منٹر کرتی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دی چلوں کیونکہ یہ استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے یہ سات دن تک اس کی بیٹری لائف ہے حرام سے مطلب آپ نے ایک دفعہ اپنی بیٹری کو چارج کیا کچھ چونتی سے ایٹی منٹس لگتے ہیں اس کو چارج ہونے میں اور سات دن تک آپ اس بیٹری کو بغیر چارج کیے یعنی اپنی سمارٹ رنگ کو بغیر چارج کیے استعمال کر سکتے ہیں اور بھی میں کچھ اس کی چیزیں بتا دوں آپ کو یہ جہاں آپ کی نین کے اوپر نظر رکھے گی وہاں آپ کی ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھیں گی آپ کو یہ بتائیں گی کہ آج آپ نے چند سٹیپس ہی چلے ہیں آج آپ نے اپنی جوگنگ کمپلیٹ نہیں کی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی ریکیوری ان کیس آپ کو فیور ہوا تھا اور اب آپ ریکیور کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گی آپ کا ٹیمپریچر کا خیال رکھے گی ہارٹ ریٹ اسپریس بھی اگر آپ کو ہو رہا ہے تو اگر آپ کو پتہ چلے نہ چلے کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری ان مطلب ہے آج کل میرا موڈ آف رہتا ہے آج کل میں کچھ اچھا فیل نہیں کرتا میرا کھانے کا دل نہیں چاہتا کیا مجھا دپریشن ہے تو آپ کی اس خیال کو یقین میں آپ کی یہ سمارٹ رنگ بدل دے گی آپ کو بتا دے گی بہت دپریشن ہو رہا ہے کچھ اچھا کرو کچھ اچھا سا میوزک سنو ایفن 107 لگاؤ تاکہ آپ کا دپریشن دور ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گی آپ کی سمارٹ رنگ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ہی بتا دوں چلوں کہ یہ پہنے میں بہت ہی کنفرٹیبل ہے مطلب کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے جو آپ کو چوبے گی لگے گی آرام سے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے وارٹر ریزسٹنس کے ساتھ آتی ہے مطلب مقر آپ نے وضو کرنا ہے موہ ہاتھ ہونا ہے کہیں پہ بھی جانا ہے وہ سویمنگ بھی کرنی ہے تو یہ آپ ایسیلی استعمال کر سکتے ہیں الٹرا لائٹ ویٹ ہے بھاری نہیں ہے آپ ہر موقع پہ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہے آپ کو بلکل بھی آسان ہی لگے گا کہ آپ کو یہ ایسی ڈیوائز کا استعمال کر رہے ہیں جو دکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی صرف وہ صرف ہیلتھ پوائنٹ آف یوز ہے مطلب اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی ڈیوائز جو آپ نے اپنے ہیلتھ کے سیلیلیٹڈ رکھنی ہے اپنے پاس تو وہ دکھنے میں اتنی پیاری نہیں ہوتی لیکن یہ دکھنے میں بھی کافی دیدازیب ہے تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمارٹ رنگ آپ ورک تو ورک آؤٹ تو نائٹ آؤٹ اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہر موقع پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اتنی ساری خصوصیات سن کے یقیناً اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس رنگ کا نام کیا ہے تو اس رنگ کا نام ہے اور ارنگ اور آپ اس کی ویپس نائٹ پیدا کے اس کو قرید سکتے ہیں مختلف ڈیزائنز اور مختلف کلرز میں یہ اویلیویل ہے جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کے دل کو بھائے اس رنگ کا اور اس ڈیزائن کا آپ کر سکتے ہیں انتخاب اور اس رنگ کو بنا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں کی زینت انٹیک دس ویک انٹیک دس ویک میں آپ سے شیئر کروں گی آج ایک ڈیوائس لیکن اس سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کوت کی ایک زمانہ تھا جب آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک مہاورہ ہوا کرتا تھا جو ہمارے بڑوں کا پسند دیدہ ہوتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب اور کھیلوں کی کود ہوگے تو ہوگے خراب لیکن پھر وقت بدل گیا اور اب ماباب کی خود کی خواہش ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کو دیکھ کے کرکٹرز کو دیکھ کے کہ ہمارا بچہ بھی دھونی بن جا ہے ہمارا بچہ بھی شاہد آفریدی بن جا ہے تو زمانہ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ فزیکل ایکٹووٹی کو ماننے لگایا اور اس کے فوائد بھی اس کو پتا چل گئے لیکن اب ایک نئی چیز زمانہ نے انٹریٹ ہوئی ہے انٹریٹ ہوئی ہے وہ ہے گیمنگ بہت سارے گیمنگ سوفٹیرز مارکٹ میں افیلیبن ہے لیکن وہ ہمارے گھر پہ اس لیے نہیں آ پاتے کیونکہ آج کل کے ماں باپ کا یہ ماننا ہے کہ فزیکل ایکٹووٹی تو چلو بھائی مانا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ہلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی بچوں کا وزن نہیں بڑھتا وہ کسی نہ کسی گیم میں انوالف رہتے ہیں تو ان کی سہت بھی اچھی رہتے ہیں اور سہت کے ساتھ ہی ساتھ ان کا برین بھی پہلے سے زیادہ تیز چلتا ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریسٹرچ کے مطابق اگر آپ کے بچے گیمز کیلتے ہیں تو اس کے بھی ان کو بہت سارے پائدے ہو سکتے ہیں جیسے ان کو ملٹی ٹاسکنگ آ سکتی ہے وہ ڈیسیشن میکنگ اچھی کر سکتے ہیں وہ پلاننگ کر سکتے ہیں اور ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اضافہ پھٹا ہے تو یقینات اب آپ اپنے بچوں کو ضرور یہ چاہیں گے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کرتے کرتے ہی کچھ کھا پی لیں یا پھر چائے بنا دیں آپ کے گھر کے کام نمٹا دیں آپ کے ساتھ تو ملٹی ٹاسکنگ اور ان چیزوں کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آلاؤ کریں گیم کھیلنا ایک زمانہ تھا آپ نے یقیناً ماریو اور ٹیکن 3 جیسے گیمز کھیلے ہی کھیلے ہوں گے تو آج کل اسی طرح کے بہت سارے گیمز موجود ہیں لیکن بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا لیپ ٹاپ نہیں ہوتا بچوں کو اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر وہ گیم کھیلنے بیٹھ جائیں تو مطلب آپ تو پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں بچہ خود بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ گیم تو ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے سپیڈ کا پرابلم بے شمار اس کے نحنے کہ اشیوز ہیں جو کہ بچوں کو رہتے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں LG نے Ultra PC 17 اور Ultra PC 16 لانچ کیا ہے اور Ultra 17 PC کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پاورڈ بائی 12 جنریشن ہے انٹل آئی سیون پروسیسر ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 16 جی بی ڈی ڈی آر 5 ریم اس کا ہے اور 512 جی بی ایس ایس ڈی کارڈ بھی ہے اس لیپ ٹاپ پر فیچر کیا گیا ہے نیویڈیا کا جی فورس آر ٹی ایکس 3050 تی آئی جی پی یو اور یہ ہے گرافکس اور گیمنگ کی دنیا کا سپر اسٹار آجائے مین وائل آپ کو یہ پی میں بتاتی چلوں کہ Ultra PC 16 یہ بھی آیا ہوا ہے اور یہ فیچر ہے پروسیسر کے ساتھ ایک بہت ہی مضبورت پروسیسر کے ساتھ جس میں 16 جی بی ریم اور 1 تی بی ایس ایس ڈی کارڈ ہے LG Ultra PC ونڈوز 11 پر رن کرتا ہے اور اس کے سپوری 17 انچ IPS ڈسپلی کے ساتھ ملتا ہے پچیس سو سار بائے سولہ سو پکسل کا ریزولیشن تو یہ تھی اس کی سپیسیفیکیشن اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں شو کے اختتام پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے شو میں کیا کیا میں نے آپ سے شیئر کیا تو سب سے پہلے IPS ڈسپلی میں میں نے آپ کو بتائی تھی سنیپ سیٹ کے نام سے ایک فوٹو ایڈیڈنگ ایب جس کے ذریعے آپ اپنی فوٹو ایڈیڈ کر سکتے ہیں کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں انہنس کر سکتے ہیں اور ہیکس ان ٹرکس میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اگر آپ کا ہوتل ہے آپ کا بزنس ہے آپ کا کیفے ہے یا پھر آپ کا آفیس ہے یا اپنے گھر کے لیے آپ جاتے ہیں کہ آپ کا وائی فائی کیو آر کورٹ میں جنریٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیو آئی ایف آئی ڈاٹ او آر جی کیا لاؤ کرتا ہے کہ آپ کیو آر کورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیک چیک میں میں نے آپ سے شیئر کی تھی ایک اسمارٹ ڈیوائز جو کہ ایک رنگ ہے اور اس کا نام ہے اور ارنگ ایوارڈ وننگ ڈیزائن ہے اور یہ آپ کی صدیب ہارٹ ریٹ ایکٹیوٹی ریکاوری ٹیمپلیٹر سب کے اوپر نظر رکھتی ہے اور آپ کو انفارم کرتی ہے کسی بھی برے حالات سے پہلے اور جاتے جاتے ال جی الٹر پی سی 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 سیونٹین کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو یہ تھا آج کا شو اور اسی کے ساتھ میں آپ سے لینا چاہوں گی اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے سے وابستہ لوگ کا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے شو میں جب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ اور بھا بھائی ساونٹ ٹیک ایوری منڈے اور سرزڈے فرم سیونٹ فورٹی فائف پی ایم اونلی آن ایف ایم وانو سیون دل سے دیسی